اس رفت میں کالام میں ہوں اور کالام بہت ہی خوبصورت جگہ ہے سوات سے انہیں سوی آور پر ہے سوات بھی خوبصورت ہے دریا سوات کی وجہ سے لیکن وہاں یہ ہے کہ دریا کا فلو بہت زیادہ ہے جگہ جگہ بارز لگی ہوئی ہیں آپ ڈائریکٹلی پانی کے ساتھ انٹر ایک نہیں کر سکتے جیسے آپ کا دل چاہے یا پانی میں بیٹھ جائے یا ہاتھ لگا لیں تو وہ سوات میں نہیں ہو سکتا لیکن کالام اس کے مجھے زیادہ خوبصورت لگتا ہے کیونکہ ادھر پانی تو وہی آرہا ہے دریا سوات کا لیکن اس میں چھوٹی سٹریم ہیں اور لیکھ ہیں کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جیل کا نام تھا وہ چھوٹی آورز پر ہے کالام سے موہک کن نام ہے سوٹی نام سے میٹھ کرے گی بہت سوٹی خوبصورت جیل ہے وہاں پر گوٹنگ ہے اور ہارس رائیڈنگ ہے جیل کے کنارے آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اس وقت میں والنٹ ہائٹس ہوتیل میں ہوں اور اس ہوتیل کی کالام نے خاص پاتھ یہ ہے کہ یہ جو آپ سین دیکھتے ہیں یہ جو سین جا رہی ہے اور ادھر سے اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ بار لگی ہے یہاں بلوپیر ختم ہوتا ہے پیچھے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ آپ واقامی لوگ کو آتے جاتے دیکھ سکتے ہیں ابھی دو بچے بھی سین جا رہے تھے پھر ان بخواتین اور بچے اپنے کیٹلز لے کر بھی آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بالکل میرے روم کے باہر ہے روم نمبر فور ہے آپ اس کو ایڈوٹیزمنٹ میں سمجھے گا ایک ریو ہے کیونکہ اگر آپ کالام میں آئیں تو یہاں کی میں نے جسے بتایا سینک کیو اور یہ پانی بہت قریب سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس ہوتیل کی خاص باتی ہے بلکل آپ کی کمڑے کے بہار یہ بہرہ ہے اور میں تو اپنے ہی بیٹھتی رہتی ہوں اور سب سے اچھا بات اچھی بات یہ ہے کہ آپ قجر کی جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو دھخات مزا آتا ہے آپ بلکل اس کے قریب آپ نماز پڑھیں اب یہ بہرہی میں اپنے جائنمہ بکھائی رہنمہ میں آپ کو دکھاتی ہے بہت کی پچھرت جگہ ہے بلکل پانی اور چہار کو پاس ہوں ہیں جسول کو پس پہنچھا ہے آپ کو پس پہنچھا ہے موسیقی